ابھی کچھ ٹائم پہلے موڈی جی کے سمنار شاہ نے شیٹ اپ کر رہا ہے اس نے ہاتھ بڑھایا تو موڈی جی نے ہاتھ ملا اور ایک سیکنڈ میں آگے نکل گئے ابھی چائنہ کی مجبوری ہے فکر بھائی کہاں وہ چائنہ کا گھنٹ چاہاں وہ چائنہ کا غصہ چاہاں وہ چائنہ کا ریٹورک ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایم بی ایس بہت افسیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں میری سورسز بڑی پکی ہیں اور کسی صورت میں بھی وہ عمران خان کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ they don't think well of him میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ صرف سعودیز نہیں ہے ایمیریٹس بھی وہاں بھی یہی صورتحال ہے آج انکل صاحب کے سامنے ایسے سلام ہوگئے ہیں سلام کر رہے تھے اسلام علیکم کہتے ہیں باڑشاہ سلامت کے حضور کو اس ازدا کر رہے تھے یہ جو آپ مجھے بتاتی ہیں کہ بھائی یہ ایف ای ٹی ایف اور یہ اور دوسرے پھر یہ جو ٹیررزم ہو جاتی ہے ہماری فورن پولیسی یہاں ایک مس پرسپشن کے تحت خراب ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشتگرد ہیں آپ کو تو سنم کر دیا تو پھر آپ شماع شریف کیا جائے گا یہاں تو شور پڑ جائے گا کہ اس نے آپ کو مائنس کر دیا باقی سب دنیا کو بھوم پھر آیا اور وہاں انڈیا میں یہ کر دیا وہ کر دیا اور دوسری طرف وہی سعودی عرب ہے فورن پولیسی سمجھیں وہی سعودی عرب ہے جو ستن عرب ڈالر کی انڈیا میں کر رہا ہے انویسمنٹ یہ ہے فورن پولیسی اب دیکھیں چینہ کی تو خیر حالت خراب اس کو تو آپ سے دوستی کرنی بڑے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو آفیشلی جو اس کی لیڈرشپ کہیں یا چیئرمنشپ کہیں یا پریزیڈنشپ کہیں وہ انڈیا کو مل چکی ہے اور فسٹ آف دسمبر سے جو جی ٹونٹی ہے اس کو انڈیا لیڈ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں یار اگر انڈیا ریشیا سے کچھ خریدتا ہے اور خاص طور پر وہاں کا آئل یا کول خریدتا ہے تو اس پہ کچھ نہیں کہا جانا چاہیے بس ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں اور شاید منع نہیں ہو رہے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے مہدی جی کے سامنات شامل نے انشیٹ اپ کرا ہے اس نے ہاتھ بڑھایا تو مہدی جی نے ہاتھ ملا اور ایک سیکنڈ پہ آگے نکل گئی اور بائی لیٹرل انڈیا کے آٹھ ہو رہے ہیں چینہ کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل نہیں ہے جی تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور پوسٹیو چیز ہوئی ہے جو مللت ہوئے ابھی چینہ کی مجبوری ہے کہاں وہ چینہ کا گمند چاہاں وہ چینہ کا غصہ چاہاں چاہاں چینہ کا ریٹرل ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ابھی اب چینیز اگر آپ حالت دیکھیں گے تو چینہ کے لیے امریکہ سے ویٹنگ کرنا ضروری ہے آپشن ہے کمپلشن ہے امریکنس کے لیے آپشن ہے چینہ کے لیے کمپلشن ہے ایکنومی کی حالت بچ سے بہتر ہو رہی ہے سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر آپ کا امریکہ آپ کا 20% ایکسپورٹ ڈاؤن ہے last 2 years سے European Union سے آپ کا 18% ایکسپورٹ ڈاؤن ہے آپ کا ایکنومک آؤٹلک 2.3% آ چکا ہے اور آپ کی جو capital productivity that is 0.7% یعنی کہ اگر آپ کو ایک ڈالر اگر آپ کو ایک ڈالر کا gdp بڑھا ہے تو آپ کو 8 ڈالر لگانے پڑیں گے ہمارا capital to productivity ratio 29% 0.7% 29% ایسی پرستی میں جہاں آپ کا real estate default کر چکا ہے آپ کا bullet train default کر چکے ویری سون your semiconductor industry is going to declare bankruptcy اور دنیا آپ کا screw tight کر رہا آپ کو امریکہ کے پاس جانا پڑے گا میں تو یہ پوچھا ہوں ریٹورک کا کیا ہوا پیشے جو گتے کے ائرکرافٹ کریر اڑا رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں مت آنا act of war china will retire گتے